السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود و سلام السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوکیومنٹ زمان کرانے کی اور پیسے بڑھنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ گیارہ گیارہ دوہجار چوبیس ہے اور ڈوکیومنٹ زمان کرانے کی تاریخ چودہ گیارہ دوہجار چوبیس ہے اس حساب سے انشاءاللہ سبھی حاجیوں نے اپنے اپنے پیمنٹ اور ڈوکیومنٹ جمع کرا دیا ہوں گے انشاءاللہ تو ابھی جو حاجیوں کے لیے سب سے بڑا کام یہی تھا کہ ان لوگوں کو ڈوکیومنٹ جمع کروانے تھے اور حاجیوں کے لیے پہلی قسط کا جو پیمنٹ تھا ایک لاکھ تیسا جار تین سو روپے کا وہ جمع کرانا تھا انشاءاللہ سبھی حاجیوں نے یہ پیمنٹ جمع کرا دیا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں میرے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو حاج میں جانے والے حاجیوں کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ اناؤنس کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس بارے میں کافی حاجی لوگ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ کئی سٹیٹ سے ہیں جہاں پہ حاج کمیٹی سے حاج کرنے والوں کو کچھ سہائیتہ ملتی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے تو اس بارے میں میں نے تھوڑی جانکاری حاصل کی ہے جس میں مجھے پتا چلا ہے کہ حاج جانے والے حاجیوں کے لیے آندھرا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا جب الیکشن تھے دو جار چوبیس کے اندر میں جب آندھرا سٹیٹ کے الیکشن میں چندربابو نائیڑو سی ایم بنے ہیں ابھی انہوں نے ایناؤنس کیا تھا کہ ہماری سرکار جب آئے گی تو ہم لوگ حاج کرنے والے حاجیوں کو ایک ایک حاجی کو ایک ایک لاکھ روپیہ دیں گے اس طرح سے انہوں نے ایناؤنس کیا تھا تو دو جار پچیس میں جو حاجی حاج کے لیے جائیں گے تو چندربابو نائیڑو گورنمنٹ جو آندھرا پردیس میں تی ڈی پی ہے وہ لوگ حاج کمیٹی میں جانے والے حاجیوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ دیں گی آپ کو پتا ہوگا کہ بی جے پی گورنمنٹ کا ساتھ ٹائپ کیا ہوئے چندربابو نائیڑو نے ٹی ڈی پی پارٹی نے اور اس طرح سے ان لوگ کی گورنمنٹ بنی ہے تو بی جے پی اور چندربابو نائیڑو اور جگن چندربابو نائیڑو اور بی جے پی کے ساتھ میں پاون کلیاں کی بھی ایک پارٹی ہے جو جنسے نہ آئے ان لوگوں نے ٹائپ تینوں نے ٹائپ میں آندھرا پردیس میں پارٹی بنائی ہے تو ابھی ان لوگوں نے ایناؤنس کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ حج کے لیے جانے والے حجیوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ دے گی تو دیکھنا ہوگا اس سال حج میں جانے والے حجیوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ کی سہائیتہ ملتی ہے یا نہیں اور یہ گورنمنٹ سہائیتہ کرے جب وعدہ کیا ہے تو پورا کرے گی ایسا لگتا ہے انشاءاللہ اور دوسرے اسٹیٹوں کی بات کرے ہم لوگ تو دوسرے اسٹیٹ میں سب سے زیادہ ابھی کوئی خاص نام نظر نہیں آ رہے ہیں چھبیس جون کو اندر میں ایک گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا جو تمیل نادو کی گورنمنٹ ہے ڈی ایم کے کی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس بار ہم لوگ حج پہ جانے والے حاجیوں کو دو جار پچیس میں جو لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے ان کو پچیس پچیس ہزار روپے ڈی ایم کے کی گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ آف تمیل نادو وہ ہر حاجی کو پچیس ہزار روپے Harper دے گی تمیل نادو کے رہنے والوں کو تو اس بار یہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے تمیل نادو گورنمنٹ نے تو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ تمیل نادو کی گورنمنٹ اس طرح سے یہ پچیس ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے تو یہ دو سٹیٹ ایسے ہیں جنہوں نے اس بار وعدہ کیا ہے دو جار پچیس میں جانے والے حاجیوں کے لیے کہ اندرہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ چندربابو ناہیڑو سرکار دے گی حاجیوں کے لیے اور تمیل نادو سے جانے والے حاجیوں کے لیے بی ایم کے گورنمنٹ جو کہ تمیل نادو کی سرکار ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پچیس ہزار روپے حاجیوں کو دے گی تو انشاءاللہ اس طرح سے اگر وہ وعدہ کیے ہوں گے تو پورا کریں گے جو کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا دو جار چوبیس میں جو لوگ حاج کرنے کے لیے اندر پردیس سے گئے تھے ان لوگوں نے چندربابو ناہیڑو کی سرکار جب نہیں تھی اس طرح پہ جگن کی سرکار تھی جو کہ جگن نے وعدہ کیا تھا دو جار چوبیس میں جانے والے حاجیوں کو ساٹھ اجار روپے دینے کا تو وہ ایماؤنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے کئی لوگوں کے ایکاؤنٹ نے جو ان لوگوں کی سکایت بھی حاج کامیٹی میں ہے ان لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ اندرہ گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اور حاج کر کے لوگ آ چکے ہیں چار پانچ مہینے بھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے ایکاؤنٹ میں پیسہ نہیں آیا ہے کیونکہ گورنمنٹ وضل چکی ہے پہلے جگن سرکار تھی آپ کو پتا ہے جگن سرکار کا ان لوگوں کی سرکار ابھی جا چکی ہے اور نئی سرکار بنی ہے ابھی چندربابو نائیڑو کی تو اس وجہ سے وہ پیسے میں دیری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کافی حاجی ناراج ہیں کہ ان کا پیسہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو دیکھنا ہے دو ازار پچیس میں اور کوئی سرکار اعلان کرتی ہے یا نہیں اور یہ جو دو سرکاروں نے اعلان کیا ہے کیا وہ اپنے پیسے حاجیوں کو دیتے ہیں یا نہیں ان لوگوں کا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے تو آپ کے اسٹیٹ میں بھی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ مجھے میسج کر کے بتائیں آپ کے اسٹیٹ سے کوئی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو دوستو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اللہ حافظ